اسلام علیکم دوستو میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں اپنی پچھلی ہی ویڈیو میں ہم نے ایران اور سعودی عرب کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں میں بڑی شدید قسم کی دشمنی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آگئے اور محبتوں کے بول بولے جا رہے ہیں نہیں بدل رہے تو ہمارے عرض پاکستان میں بسنے والے بڑے کٹر قسم کے مسلمان نہیں بدل رہے جو دوسروں کو زبردستی دارہ اسلام سے خارج کرنے پر طلع ہوئے ہیں انہیں ایک کو نہ شیعہ حضم ہوتا ہے اور ایک کو نہ سنی حضم ہوتا ہے خیر اس پہ ہم بات کریں گے لیکن آپ کو ذرا یہ بدلتے موشموں کے ساتھ بدلتے روئیوں کی بات سنا دیں اور حیران کن بیان ایرانی سفیر جو کہ سعودی عرب میں متعین ہیں نہ صرف بیان بلکہ بیان کا طریقہ انداز اور الفاظ وہ حیران کرنے والے ہیں یار یہ تو کبھی کسی عرب ملک سے ایسے بیان نہیں آئے سعودی عربیہ کے لیے جو کہ ایران کی طرف سے آ رہے ہیں ذرا یہ ویڈیو دیکھئے ایرانی سفیر کی پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تقیقا ان المملكة سباقا في هذا المجال لتقديم جسديا المملكة ولا يفارغ روحيا هذه الارض الطيبة المدینة المنورة مكة المكرمة رحلة العمر ونحن شاكرین لجميع الخدمات التي تقدمها السعودية بیان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہی ایک چیز جو بڑی منفرد اور عجیب ہے وہ یہ کہ ایرانی سفیر نے بجائے اس کے کہ فارسی میں بات کریں عربی زبان میں بات کر کے سعودی عربیہ کے لیے محبت کا پیغام دے رہے ہیں جو اقوام ہیں نا پوری دنیا میں جنہیں واقعی قوم کہا جاتا ہے ان کے لیے سب سے اہم چیز اپنا لباس اور اس کے بعد زبان ہوتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ فارسی والے حضرات یا عرب والے حضرات جہاں بھی جاتے ہیں اپنے لباس میں اور اپنی زبان میں ہوتے ہیں کسی دوسرے کی زبان نہیں بولتے انگلش وغیرہ یا کوئی اور لیکن یہاں پہ ایرانی سفیر نے فارسی کی بجائے عربی زبان میں سعودی عرب کے لیے اپنی خواہشات اور ایران کے پیغام کا اظہار کیا جو بہت بڑی بات ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سنجیدگی اور محبت کے جذبات چھپے ہوئے ہیں اس پیغام کے پیچھے ایرانی سفیر نے سعودی عرب کے چینل سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سعودی عرب نے ایرانی لوگوں کا ویلکم کیا ہے اور چھ ہزار کے قریب عمرہ ظاہرین ابھی آ رہے ہیں کچھ آ چکے ہیں کچھ آ رہے ہیں سپیشل اور ڈریکٹ فلائٹس کے ذریعے تو جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا ہے یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب ہم سعودی عرب سے واپس گئے ہیں تو ہمارے صرف جسم ہی یہاں سے گئے ہیں ہماری روح سعودی عرب میں ہی رہ گئی اس عرض مقدس سے ہماری روح کبھی جدانی ہوتی اور ہمارا اور آپ کا رشتہ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمیں شرف بخشا اور ہمیں عزت دی ہمارے لوگوں کو ویلکم کیا ہماری یہ خواہش ہے کہ اب سعودی بھی ایران کا سفر کریں اور آپ ہمیں بھی ایسا ہی پائیں گے جیسے آپ نے مہمان نوازی کی ہم آپ ہی کی طرح آپ کی مہمان نوازی کریں گے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی عزت اور تقریم دی اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا محبوب خطہ ہے بڑی محبوب زمین اور ایک پیارا دوست ہے اس قسم کے الفاظ ایرانی سفیر کی جانب سے سعودی عربیہ کے لیے بولے گئے اب کتنی دشمنی تھی کتنی لڑائی آپس میں آپ جانتے ہی ہیں ایک دوسرے کیا ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا لیکن انہوں نے حالات سے سیکھا یہ نو سال کے اندر اندر معاملات کو دیکھا اور اپنے آپ کو بدل لیا ایران کو کمزور ہونے کا تانہ کوئی نہیں مل رہا سعودی عرب کو محرور ہونے کا تانہ کوئی نہیں مل رہا اپنے مسائل سمجھے اپنی عوام کو سمجھائے قریب آگئے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ اگر میں ویڈیو دکھا دوں بلکہ شاید اس کے نیچے بھی کمنٹ ہو اس کے لیے نیچے بھی کمنٹ کرے گا کہ یہ جو ایرانی ہے نا یہ تکیہ کر رہا ہے یہ جو ایرانی ہے نا یہ جھوڑ بول رہا اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے اور ایسا ہی کوئی اگر محبت کا بیان سعودی سفیر یا کوئی بندہ ایران کے لیے دے دے گا تو ہمارے جو دوسرے گروپ والے بھائی ہیں وہ آکے کہیں گے نہیں یار یہ جھوڑ بول رہے ہیں یہ منافق ہیں یہ تو آلی یہود ہیں یہ انہی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ جھوڑ بول کے دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی یعنی جن کے مسائل ہیں وہ کمپرومائز کر چکے ہیں ختم کر چکے ہیں لیکن جن کے مسائل ہیں ہی نہیں یعنی ہماری اپنی روزی روٹی کے مسائل ہیں گیس بجلی کے بل نہیں دیے جاتے وہ ابھی بھی مامے چاچے ٹھیکے دار بن کے نفرتوں کے پجاری بنے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں ہم صرف اس لیے بات کر رہے ہیں ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کی اندر صلح رحمی اور محبت کا پرچار کیجئے یہ ہم لوگوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی جس وجہ سے بھی مار پڑ رہی ہے پیچھے بنیادی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کے اندر نہیں ہیں ہم چونکہ تقسیم شدہ ہیں ہم چونکہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اس لیے یہ دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ازمائش ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ان سے جوتے پڑھوا رہا ہے کہ تم ایک نہیں ہو تم آپس میں لڑ رہے ہو تو خدا کے واسطے ہم تو صرف اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپس میں محبت کے پیغام پھیلاؤ محبتوں کے پرشار کرو اور شیعہ ہو سنی ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنا قریب آنا اور محبت سے کلام کرنا سیکھو اور نفرتوں کو ختم کر دو کیونکہ جنہوں نے بیجب ہوئے تھے وہ خود آجا قریب آکے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں نفرتوں سے بھلا کیا ملنے والا ہے